بالوں کے لئے روحانی تیل بالوں کے لئے روحانی تیل بنانے کا طریقہ سرسو کا تیل لے لیں یا یہ کہ زیتون کا تیل زیتون کا تیل ہو تو فائن ہو سرسو کا تو ہاتھا ہی کھولو گا ہے فرس کلاس اس کے اندر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ لکھ کے پین سے ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ نے روزانہ اور ڈھکن لگا دیں اور روزانہ اس کو کھولنا ہے اور چار کل ایک دفعہ اس کے اوپر ترتیب وہی ہو کافرون اخلاص فلق اور نافس ترتیب یہ ہونی چاہیے جو قرآن کے اندر جس ترتیب سے آئے پڑھ کے پھوک مارے پھر ڈھکن بند کر دیں فورٹی ڈیز تک روزانہ کرنا ہے اور جب ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح ہلالیں ڈھکن بند کر کے اور رکھ دیں اندر اگر کسی گرم جگہ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے تیل پتلا ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں ابزوب کرتا ہے اپنے اندر تیل اسی وقت ابزوب کرے گا جب بہت فائن پتلا ہوگا گروی میں یہ فرمولہ ہے حکمت میں تو وہ جو ہے آپ نے روزانہ کرنا ہے فورٹی ڈیز تک وہ کرنے کے بعد فورٹی ون دے آپ اس کا ڈھکن کھولیں کاغذ اندر پڑھا رہے ہیں اندر بسم اللہ کا اور وہ تیل نکالیں اور رات میں دن میں اپنے سر پہ بالوں کو صحیح کرنے کے لیے گھنہ کرنے کے لیے کالا تک کرنے کے لیے کیونکہ آپ کالی سی ہائی سے لکھو گے کیونکہ یہ بااثر یہ بااثر چیز ہے یہ اثر سے بااثر کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ چار کل شفا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم is creating something جب کالی انگ سے لکھا ہے آئل کے اندر لکھا ہے پتلا آئل ہے تو that will affect everything اچھا جن لوگوں کو عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ gap آ جائے گا پورے چالیس دن میں تو وہ gaps چھوڑ کے پھر دوبارہ start کر لیں جہاں سے چھوٹا تھا جیسے کہ وظیفے کا طریقہ ہے یہ کریں definitely بال کالے چمکدار گھنے اور اگر گر رہے ہوں اور یہ اس میں بھی کام کرے گا وہ جو بال گرنے کی بیماری ہو جاتی ہے اس میں باکٹروں سے بیماری میں ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے